موسیقی 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 دودھ میں ڈال کر تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی ڈالیں اسے اوبالے اوبالنے کے بعد اس میں شہد ملائے ہاں دوستو شہد ملائے اور اس گنگنے مشرن کو پی جائے دوستو شہد ملانا ہے دوستو گنگنے جو ہے دودھ میں جو مشرن بن گیا ہے دودھ ہلدی اور شہد کا اس میں آپ کو شہد ملا کر اسے گرہنٹ کریں پی لیں ہندے سواس ٹھیک ہو جائے گا زیادہ زیادہ ہلدی کا سیون کریں دوستو جب آپ کی سینے میں درد ہو تو سب سے پہلے جو آپ کریں کیا لال مرچ جو پورٹر ہوتا ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اب اس مشرن کو جو ہے آدھا چمچ لیں یہ آدھا چمچ لال مرچ کا پورٹر سادے پانی میں اوبال لیں سادے پانی میں ڈال لیں اور اسے ترند پی جائے اور اگر آپ ایسے نہیں پی سکتے ہیں تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں پھوٹ جوز کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو آدھا چمچ مرچی آپ کو کھانا ہے اس سے جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی سینے کے درد کی سمجھ سے سماپت ہو جائے گی سینے میں درد کے دوران آٹھ سے دس تازہ تلسی کے پتوں کو چبائے ایک کپ تلسی کے پتی کا چاہ پیئے دوسرا طریقہ چھاتی کے درد کو روکنے اور حردہ کی ستھتی کو سدھارنے کے لیے ایک چمچ تلسی کے پتے کا جوس ایک چمچ شہت کے ساتھ خالی پیٹ روزانہ لے اگلا اپائید دوستو میتھی کا دانہ ہاں دوستو میتھی کا دانہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے میتھی کے بیچ ایک چمچ میتھی کے بیچ کو آدھا کب پانی میں ڈال کر پانچ منٹ تک اوبال کے رکھئے پھر اسے چھان لے اور دو چمچ شہت ملا کر پی جائے ایک چمچ میتھی کے بیچ کو پانی میں رات بھر ڈال لے اگلے صوبہ بھیگی میتھی کے بیچ کو پانی کے ساتھ خالی پیٹ کھا جائے تو میتھی کا دانہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے دوستو تو میتھی کا دانہ جرور کھائیے بادام ہاں دوستو بادام کبھی استعمال کر سکتے ہیں بادام کا تیل اور گلاب کا تیل ایک ساتھ برامر ماترہ میں ملا لے اب اس میسیرنٹ کو سینے پر دھیرے دھیرے رگڑے اس کو آپ کو چھاتی میں لگانا ہے تو گلاب کا تیل اور بادام کا تیل دونوں ملا کر لگائے اس سے درد صراحت ملے گی اور دوستو اگر سینے میں درد ہو تو میجیٹیشن یوگ آسن ضرور کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا جب بھی دوستو آپ کے سینے میں درد ہو تو ناک سے سانس لینے اور چھوڑنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی شریر میں آرام ملے گا سینے میں درد ہے تو ایک گلاس انار کا جوس پیجئے اپنے بھوجن میں جیتون کے تیل کو بنائے اور اسے کوشش کر کے کھائے تیل کے روپ میں کوئی بھی کھانا دھیری دھیری آرام سے چبا چبا کے آرام سے کھائیں زیادہ تھنڈے والے واتاورنج سے بچے ایسی ویسی میں نہ رہیں پوشن اور سنتوڑی تاہر کھائیں ایسا کام نہ کریں جس میں بہت زور لگانا پڑھے تناؤں کم کریں یہ دی آپ کا وزن بہت عدیق ہے تو وزن کم کریں دھوم پرپان یا تمباکو اتپادن کو اپیوگ نہ کریں آہار اور دوائی سے اپنے بڑ پریشر اور بڑ شوگر کی اس طرح کو نیانترن میں رکھیں تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے مطر پردیپ کمار بھانگڑے کو اس کائر کرم سے جانے کی ازادت دیجئے نمشکار جائے ہند